مولانا محترم کا ہم خوش آمدیت کہتے ہیں مولانا فضل الرمان واقعی بڑے قابل قدر اور محترم عالم ہیں اور ایک بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے پرکھوں نے اور بزرگوں نے جدو جہد ادادی میں بہت کردار ادا کیا ہے جو ہمارے لئے قابل تعظیم ہیں اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد سے ان کے والد صاحب اور دو بند حضرات مکتب کے جو حضرات ہیں علماء کرام انہوں نے پاکستان میں مسلسل جمہوریت کے لئے جدو جہد کی ہے اور آئینی رستہ اختیار کیا ہے اور انیس سو تیہتر کے آئین کی تشکیل میں بھی ان کا بہت بنیادی کردار ہے انیس سو تیہتر کے آئین کا جو عمرانی سمجھ ہوتا ہوا وہ لبرل سیکلر سوشلسٹ اسلامیسٹ مذہب پسند تمام حلقوں کے تفاقرائے کا سمجھ ہوتا تھا جو مصر میں نہیں ہو سکا مصر میں جو آئی جماعت اخوان المسلمین انہوں نے لحاظ نہیں کیا دوسرے مکتب کے لوگوں کا اور پھر دوسرے مکتب کے لوگیں لبرل حضرات نے خیال نہیں کیا جمہوریت کی اور جاگے فوج سے بل گئے لہذا وہاں پہ ایک مستقل خانہ جنگی کی اور ایک کرائسیس کی صورتی اللہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں یہ بہت نعمت تھی کہ یہاں پہ یہ مسئلہ حل کیا جا سکا کہ کس کی حکمرانی ہو یہ علماء اکرام نے اور ہمارے جو آئین کے مستنفین ہیں انہوں نے ایک اچھا رستہ اختیار کیا کہ سوورنیٹی جو ہے دارِ اللہ تعالی کا ہے ایسا حل مسلم دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا اور ایک کرائسیس نظر آتا ہے اس میں مولانا مفتی بحمود شاہ ایمن روناری پروفیسر غفور جلوف کارلی بھٹو ولی خان بزنجو صاحب ان سب زومانے بہت اہم زیرک پن کا اور دوش مندی کا اور عقل مندی کا اور سٹیشمنٹ شپ کا مظاہرہ کیا اس وقت آج کی اس مقالمے میں ہم اخباری نویت کا مقالمہ نہیں کرنے جا رہے ہیں مثلا یہ کہ ڈرون حملہ ہوا ہے مولانا آپ کیا کہتے ہیں آپ امریکہ پہ کب حملہ آور ہونے جا رہے ہیں کب ڈرون گرانے جا رہے ہیں اس طرح کی سوالات ہم نہیں کریں گے ہمیں آتے ہیں کرنے ہیں وہ ہم بچا رکھتے ہیں اپنے پاکستان ٹیلیویزن کے لیے ان کے انٹرو کے لیے انہیں تنک کریں گے وہ میں پریس کانفرنس کر چکا ہوں اور مولانا میں سے پریس کانفرنس کر چکے ہیں ان سوالاتیں بول چکے ہیں اسی وجہ سے میں نے کہا تھا آن ہم جو بنیادی بات کرنے جا رہے ہیں پہلی بات پہلا سوال جو میرا ہوگا میں پہلے چار پانچ سوال بیان کر دوں پھر ایک ایک پوچھوں گا وہ یہ کہ یہ پاکستان میں جو بہران کی صرف بڑھتا وہ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر دوہزار چودہ کے بعد جب وہاں سے آئی ایس ای ایف کی فوجیں چلی جائیں گی اور جو خلاب بنے گا تو اس خطے کا خاص طور پر ہماری جو شمال مغربی سرحدی علاقے ہیں اور پختون بیلٹ سے بھی آگے تک یہ کیسے دیکھتے ہیں اور اسے پاکستان بطور ایک ریاست کے وہ کیسے اور یہ بطور ایک شہری کے اس کے اور ایک لیڈر کے اسے کیسے فیس کریں گے دوسرا سوال جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ بار بار آ رہا ہے کہ ایک قومی ریاست میں قومی ریاست کے ساتھ اور مذہبی سیاست کرنے میں لوگوں کے درمیان اس سیاست کے درمیان کیا تالمیل ہو کہ امہ کی بات ہوتی ہے اور ملت کی بات ہوتی ہے لیکن قومی ریاست اور جغرافیائی بنیاد پر ہوتی ہے اور اس کا ایک آئین بنتا ہے جو کہ ایک زمینی آئین ہے دوسری بات یہ کہ جو تشدد کا سلسلہ چل پڑا ہے یہ پارلیمانی سیاست کرنے والے ہیں ہمیں معلوم ہیں ان پر دباؤ جو جہاد پسند یا شدت پسند اناثر ہیں کافی طاقت پکڑ رہے ہیں ان پر ان کا بہت دباؤ ہے یہ خود حملے کے شکار ہوئے ہیں ان پر حملہ کیا گیا بڑا جان لیوہ حملہ تھا وہ ایک طرف وہ دباؤ ہیں دوسری طرف ہم سے بھی ان کا ایک تعداد بنتا ہے کہ جب اسلامی پرویزن جو ہے کانسٹوشن کی اور بنیادی حقوق کے درمیان تعداد سامنے آتا ہے حالانکہ یہ بنیادی بنیادی جو حقوق کا معاملہ ہے وہ آئین میں تیع ہوا ہے اور اسلامی پرویزن کا معاملہ میں تیع ہوا ہے اس میں ان کا اصرار ہے کہ اس کی آئین کافی گنجائش فرام کرتا ہے ان کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے پھر یہ یہ جو سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اکلیتوں کے حوالے سے اس میں مسلم اکلیت میں شامل ہیں یہ سارے سوالات ہم مولانا سے پوچھیں گے تو پہلے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مولانا کے قومی ریاست کو آپ کس طرح مشاربہ اسلام کریں گے پہلا سوال تو یہ ہے اور یہ تیہتر کے آئین میں جو توازن ہے اسے کیسے قائم رکھیں گے یا اس سے پہلے یہ سوال کہ آپ کیا دیکھتے ہیں خطشات اور خطرات جو سامنے آ رہے ہیں دوہزار چودہ میں اس امریکیوں کی باپسی کے بعد اور پاکستان جس جنگ میں مبتلا ہوا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ہماری ریاست خدا نخواستہ انتشار کے شکار نہ ہو جائے شمال مغرب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسولِهِ کریم سب سے پہلے تو میں سفما کا اور سفما کے منتظمِ عالی جناب انتیاز عالم صاحب کا شکر گزار ہوں ہمیشہ آپ نے محبت کا مظاہرہ کیا ہے میں بارہا یہاں حاضر ہوا ہوں اور آج ایک بار پھر آپ کی محبت مجھے یہاں کھینچ کے لائی ہے اور پھر میں آپ تمام بزرگوں کا دوستوں کا بھائیوں کا بہنوں کا سفر شکر گزار ہوں کہ اس مجلس کو آپ حضرات نے رونق بخشی ہے اور یقین انہ یہاں مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور جن کو میں استاد کا مقام دیتا ہوں میں اس ماحول میں خود کو ایک طالب علم تصور کرتا ہوں اصل میں ہمارے سوسائٹی میں فاصلیں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے نقطے نظر کو سمجھ نہیں رہے اور جب بھی ایسا ماحول بنا ہے تو الحمدللہ پاکستان کی جو بھی سیاسی قیادت ہے اس نے ہمیشہ ایک بالک نظری کا مظاہرہ کیا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کو گنجائشیں دینے کی اچھی روش کا مظاہرہ ہمیشہ کیا ہے ہم جب آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں اور جس کا حوالہ انتیاز صاحب نے دیا یقیدر ہوں بڑے لوگ تھے اور انہوں نے بھی ایک لمبہ عرصہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر شقوار پاکستان کے آئین اور ظاہر ہے جی کہ نظام ہمیشہ وہی کامیاب رہتا ہے جو سماج کے مزاج کے مطابق ہو اور اس سے ایک مناسبت رکھتا ہو اور اس حوالے سے ایک متفقہ آئین پاکستان کو ملا ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں ریاست کی ریاست کا تصور تخلیق انسان کے ساتھ وابستہ ہے اور اللہ رب العزت نے تخلیق انسان کا جب اعلان کیا تو خلیفہ کے عنوان سے کیا ہے اور خلافت اس کا اجتماعیت اور ریاست کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے چنانچہ جہاں لفظ خلافت استعمال ہوگا وہاں اجتماعیت کا تصور ہوگا وہاں ایک نظام کا تصور ہوگا وہاں ایک سیاست کا تصور ہوگا اور اور بعد میں ٹھیک ہے مفکرین نے میں سمجھتا ہوں شاید انسانی تاریخ میں ارستو پہلا مفکر ہے کہ جس نے ریاست کی ابتدائی اور مختصر تعریف کی اور وہ بھی یہی کہ انسانوں کے مل جل کر رہنے کو اور یہ کہ انسان مدنی تباہ ہے اور ایک تمدنی زندگی اس کے جبلت کے اندر ہے اس کے مزاج کے اندر ہے چنانچہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ شہروں کے طرف آبادیوں کے طرف سمٹتا رہا ہے اور ایک ارتقائی عمل سے گزرتا رہا ہے آج کے دور میں جب ہم ریاست کا تصور لیں گے تو ظاہر ہے کہ جہاں ہم معاشرے یا کسی قوم کی اجتماعی زندگی کو سامنے رکھیں گے اور بحیثیت قوم ان کا ایک تصور لیں گے تو ہمیں صرف دین اسلام وہ واحد نظام نظر آتا ہے کہ جس کے اندر ایک جامعیت ہے جو ریاست کا تصور پیش کرتا ہے ریاست کے اندر ایک نظام کا تصور پیش کرتا ہے اور جب انسان سب ملجل کر رہیں گے تو انسان کے ایک دوسرے پر حقوق ہوں گے ان حقوق کے تعیون کا ایک تصور رکھتا ہے اور جب حق مارا جائے گا تو حق دار کو حق کیسی دیا جائے گا اس حوالے سے دین اسلام اپنا ایک نظام رکھتا ہے اور آج کے دور میں جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ لفظ جمہوریت جب ہمارے ماحول میں استعمال ہوتا ہے تو مغرب میں اس اسطلاح کو ڈیموکریسی کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے ایک جو بنیادی طور پر ایک بڑا متقابل پیش کیا جاتا ہے اسلام اور جمہوریت کا وہ اس بنیاد پر کہ اسلام اللہ کی حاکمیت کی بات کرتا ہے ڈیموکریسی میں عوام کی حاکمیت کی بات کی جاتی ہے تو یہ بظاہر ایک متصادم تصورات ہیں کہ جیسے ایک شرکیہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی حاکمیت کے ساتھ عوام کی حاکمیت کا تصور آپ نے وابستہ کر لیا لیکن اگر ہم بحیثیت ایک پاکستانی کے پاکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی کے قرارداد مقاصد کا متعلق کریں تو اس میں عوام کے نمائندوں کی وساطت سے ایک نظام حکومت کی تشکیل لیکن حاکمیت آلہ اللہ رب العالمین کی اور آج بھی وہ آئین کا ہمارے آئین کا حصہ ہے اور پھر جب ہم ایک مسلمان ریاست میں رہتے ہیں تو اس ریاست کے اندر آئین کہتا ہے اور آئین ہمیشہ میساق ملی ہوا کرتا ہے ایک قومی میساق کی حیثیت رکھتا ہے آج اگر ہم ملک کے اندر مختلف صوبے ہیں آج اگر مختلف صوبے میں مختلف چھوٹی قومیتیں ہیں آج اگر ہمارے ضرورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہماری ثقافتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن پھر ہم ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے ایک قوم کہلاتے ہیں اور ہم سب کا جو مرکز اجتماع ہے وہ ہمارے ملک کا آئین ہے جس آئین نے وضاحت کے ساتھ تیہ کیا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا سٹیٹ ریلیجز وہ پاکستان کا اسلام ہوگا اور پھر دائرہ متعین کر دیا ہے کہ جہاں قانون سازی ہوگی تو قانون سازی قرآن سنت کے تابع ہوگی اور یہ کہ قرآن سنت کے منافع کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اور ظاہر ہے ہمارے ہاں سب سے بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ جی اسلام تو ہمیں قبول ہم تو کلمہ گو لوگ ہیں ہم تو مسلمان لوگ ہیں لیکن یہاں تو اسلام بکھرا ہوا ہے فرقوں میں بکھرا ہوا ہے مسالک میں بکھرا ہوا ہے مذاہب میں بکھرا ہوا ہے تو ہم کس کی تعبیر کو قبول کریں اور اسلام جس کے نزدیک جو اس کا تصور ہے وہ مختلف ہے لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل وجود میں لائے گیا تھا جس کے اندر ماہرین قانون بھی اور جس کے اندر ماہرین شریعت بھی اور ماہرین شریعت پہ تمام مکاتبی فکر کی نمائندگی تاکہ وہ اجتماعی طور پر ایک مسلک کی نمائندگی کرنے کی بجائے پورے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے سفارشات دے سکیں ہمارے ہاں عجیب صورتحال ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن کی بات آتی ہے تو پھر تو کہا جاتا ہے آئین کا تقاضہ پورا کرو اور اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ جو میں کہوں اس روز آپ نے اس کا الیکشن کرانے ہوں گے لیکن اگر آئین کے ان دفعات کی بنیاد پر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات جو متفقہ ہیں کونسل کے اندر بھی کونسل سے باہر بھی اور چالیس سال سے آئین کا یہ تقاضہ پورا نہیں کیا جا رہا تو کوئی زبان نہیں ہے جو اس حوالے سے ہلے اور یہ کہے کہ آئین کے استقاضے کو بھی پورا ہونا چاہیے اب سوال بنیادی یہ ہے کہ ریاست نے آپ کو رہنما وصول دے دیئے ہیں وہ اجتماعیت کا جو تصور ہے جس کی بنیاد پر ہم نے مل جل کر رہنا ہے اور ایک دوسرے کو بردارس کرنا ہے ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں خلا نہیں ہے لیکن ایک چیز میں ذرا یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں جس کے طرح آپ نے سوال میں بھی اشارہ کیا ہے کہ ارتقائی سفر کرتے ہوئے انسانوں کے تمدلی زندگی کو جو ارتقا ملی ہے آج اس کی جغرافیائی حدود بھی ہیں کسی زمانے میں اس کی جغرافیائی حدود نہیں ہوا کرتے تھے آج اس کی جغرافیائی حدود بھی ہیں آج ریاست کی شناخت اس کے جغرافیائی حدود ہوا کرتے ہیں ہم ذرا اپنی ریاست پر علمی نگاہ سے میں کوئی معروضی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں علمی بنیاد پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ستا سٹھ سال ہو گئے ہیں انڈیا نے تو معاملہ سن انیس سو باؤن میں صاف کر دیا کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور گل گل بلتستان تک ہمارا جغرافیہ ہے اور اپنی ریاست کی حدود کا تعین کر دیا اور آپ پر دعویٰ کر دیا کہ آپ میرے جغرافیہ بے قابض ہیں لیکن پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ سرحد متعین ہی نہیں ہیں تو آپ کے جغرافیہ نامکمل ہے آپ خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ متنازع ہے ڈیورن لائن ہے آپ ہزار کہیں کہ یہ پاکستان افغان کا ایک سرحدی بارڈر ہے پاک افغان بارڈر آپ کہتے ہیں لیکن آپ ہی تو افغانستان سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس پہ دستخط کریں کہ یہ پاک افغان بارڈر ہے اگر آپ کو شبہ نہ ہوتا اپنے دعوے میں آپ کو اپنے دعوے میں کمزوری نظر نہ آتی آپ یہ پریشر افغانستان پر کیوں ڈیولپ کر رہے ہوتے جی تو اس حوالے سے ہم ریاست ہیں لیکن ریاست ابھی بھی نامکمل ہے کیونکہ اس کے جغرافیہ یہ حدود جو ہیں وہ شرق میں ہو یا غرب میں ابھی تک سوالیہ نشان ہیں اور اس کے لیے ایک لمبا سفر ابھی شاید ہم نے آگے بھی کرنا ہے اب اس صورتحال میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ریاست کا ایک نظریہ ہونا چاہیے ہمارا وہ نظریہ متعین ہے سن انیس سو تہتر سے لے کر آج تک ہم کیا کر رہے ہیں ہم ان کو تو باغی کہتے ہیں جو اسلحہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم شریعت مانتے ہیں یہ بھی مستقل ایک فلسفہ ہے کہ اس صورتحال کیوں پیدا ہوگی نائن الیون تو ابھی نہیں ہوا تھا نا سوویٹ یونین ختم ہو چکا تھا سوویٹ یونین کے حوالے سے کمونس سسٹم کمونس نظام شکست کھا چکا تھا لیکن نائن الیون تو نہیں ہوا تھا اور نائن الیون سے پہلے پراغ میں ناٹو کا اجلاس ہوتا ہے ایجنڈا یہ ہے کہ ناٹو کی تشکیل سوویٹ یونین کی توسی پسندانہ ازائم کو روکنے کے لیے ہے اوصل انیس سو انچاس بھی یہ تنظیم بنی تھی لہٰذا اب یہ تنظیم تحلیل ہو جانی چاہیے اب اس کی مزید افادیت نہیں ہے لیکن اس موضوع پر اجلاس میں بات سامنے آئی کہ نہیں ابھی ہمارے سامنے چیلنجز ہیں ابھی ہمارے سامنے اسلام اور مسلمان ہے اور اس تنظیم کو ابھی برقرار رکھنا ہے آج جو نقشہ منظر آپ کو اسلامی دنیا میں نظر آ رہا ہے اس پر ذرا غور کیجئے کہ نائن الیون سے پہلے جس بہت بڑے اگبین الاقوامی اجلاس کے اندر اس بنیاد پر ناٹو کو دوام دیا جا رہا ہے اور اس تنظیم کو برقرار رکھا جا رہا ہے یہ جھگڑا ان کا پیدا کردہ ہے یا ان بیچارے مسلمانوں کا کون اس کا سبب بنا ہے ہمیں ذرا اپنے سے سوال کرنا چاہیے کہ ایوب خان کے ساتھ سیاسی جماعتوں کی معاملات تیہ ہو گئے تھے پارلیمانی طرز حکومت اور بالغرائی جی کی بنیاد کے دونوں قاتل پہ لیکن سن انیس سو انتر کے اندر یہیہ خان ٹیک اور کرتا ہے معروضی وجوہات بتلاتا ہے تاکہ قوم تسلیم کرے کہ ہاں اس کی ضرورت تھی کیا کسی کی دماغ میں اس وقت یہ بات تھی کہ سن انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان کی مہم جوئی ہونی ہے اور یہ مہم جوئی ایک سیویلین پرائیم مزیسٹر یا پریزرنڈ نہیں کر سکتا اس کے لئے ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے سن انیس سو ستتر میں ذلفقار علی بھٹو اور سیاستدانوں کے درمیان مفاہم پتہ ہو گئی تھی ماشاء اللہ لگایا گیا وجوہات محروضی بتایا گئے ہم سب بھی جذباتی تھے کیونکہ بھٹو سے ایک جنگ لٹ چکے تھے ہم لوگ رد عمل میں بہت سے لوگوں کے ان کے لئے رویہ نرم تھا لیکن کس کو معلوم تھا کہ نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر افغانستان کی ایک نئی مہم جوئی ہے جس کو ایک سیویلین لیڈر جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک ڈکٹیٹر موجود نہیں ہوگا پھر انیس سو نینانوے میں جنرل مشرف تشریف لاتے ہیں تناہدہ نواز شریف کے ساتھ ہے نواز شریف بڑا ناہال ہے اس نے بڑا کام خراب کیا تھا ٹیک اور کرتا ہے کس کو معلوم تھا کہ دو سال کے بعد نائن الیون ہونا ہے اور افغانستان کی اس نئی مہم جوئی کو پھر کنڈکٹ کرنا ہے ایک ڈکٹیٹر نے کون کر سکتا تھا ہمارے سیاست دانوں کے اندرلی معاملہ یہ ساری چیزیں ذرا اس بڑے پرسپیکٹ میں دیکھیے کہ دنیا کیا سوچتی ہے آنے والے مستقبل کے لیے اور پھر اس جنگ کو یہ انوان دے دیا گیا کہ جس سے مسلمان دنیا تقسیم ہو گئی آج جنگ مسلمان کے خلاف لڑی جا رہی ہے لیکن اس مسلمان کو دہشتگرد شدت پسند اور انتہا پسند کہہ دیا گیا اور انتہا ظالم روشن خیال اپنا بندہ یہ تقسیم کیوں پیدا کیا ہمارے اندرلسلی میں کیوں اپنی اس لباس کے ساتھ اور اس نظریہ کے ساتھ انتہا پسند ہوں اور جب میں آج کل ٹی وی پہ تفسریں سنتا ہوں لیبرل روشن خیال جو امن کے آشا اور جناب خون ریزے کی سیاست کرتے ہیں جنگ لڑو ان کو ختم کرنے کا یہی وقت ہے ان بدماشوں کے ساتھ ابھی نمٹنا ہے پھر وقت نہیں آئے گا یہ خونخوار لوگ یہ انوانات ہم نے آپس میں قائم کر لیا تو آج مسلمان کو تقسیم کر دیا ہے انتہا پسند اعتدال پسند روایت پسند روشن خیال اور اگر انتہا پسند ہے تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے مصبی پنش اور اگر اعتدال پسند ہے تو پھر ان پر نظر رکھنی چاہیے مچ بھی واشڈ اور اگر روایت پسند ہے تو پھر ان کے ساتھ گزارہ کرنا چاہیے take them easy اور اگر انلائٹن ہیں روشن خیال ہیں اپنا پندہ ہے اس تقسیم کو آپ دیکھیں یہ آج کے اس دور میں یہ اسطلاحات ہم نے سنے ہم بھی طالب ہیں میں آخر ہم بھی اب ساٹھ سال کو عبور کر رہے ہیں ہم نے پیسر کا واقعہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ستر کا واقعہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا سارے ادوار اپنے آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچے ہیں یہ چیز ہے یہ الفاظ تو ہم نے تھی غریب اور امیر کی بات تھی ملہ مسٹر کی بات تھی لیکن یہ چیز ہے کہ ایک نئے تقسیم کے ساتھ نئے انوانات متعارف کرائے جائیں ہماری اس ریاست کو آج نشانہ بنایا گیا ہے افغانستان کو نشانہ بنایا لیکن افغانستان جغرافیائی لحاظ سے خطے کیلئے اہم ہے خطے کیلئے اور جس کی نشاندہ ہی اللہ میں اقبال نے کی تھی کہ آسیا یک پیکر آب و گلست ملت افغان درا پیکر گلست از کشاد او کشاد آسیا وہ فساد او فساد اے آسیا آج افغانستان کے ساری صورتحال خطے کیلئے تھریٹ ہے اور آج اگر امریکہ افغانستان میں رہنا چاہتا ہے میں نے بات کی کردی صاحب کے ساتھ میں نے کہا امریکہ کیوں رہنا چاہتا ہے کہتے ہیں یہ سوال تو ہم نہیں کیا ہے کہ آپ کیوں رہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں ہماری جنگ القاعدہ کے ساتھ تو رہی گی نا تو ہم اس لیے رہنا چاہتے ہیں بابا القاعدہ کی کتنے لوگ ہیں اس وقت افغانستان میں کہتے ہیں پینتیس لوگ ہیں بھلا اکل سے کام لوگ پینتیس لوگوں کے لیے نو اڈے اور پچیس ہزار کی فوج یہ کونسی معاقلیت ہے تو کہنے لگا کہ القاعدہ پلس افیلیٹڈ اب افیلیٹڈ کی کوئی تعداد نہیں ہے پورا افغانستان کا مسلمان اور پورا پاکستان کا مسلمان القاعدہ کہان ہوئی ہے کچھ پتہ نہیں اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ان کی یہ موجودگی یہ کوئی قندہار پر بمباری کرنے کے لیے ہے کابل پر بمباری کرنے کے لیے ہے بلک پر بمباری کرنے کے لیے ہے ہلمند پر بمباری کرنے کے لیے نہیں جو آج تک ہم اور آپ سوچتے رہے کہ طالبائنازیشن اور طالبان یہ خطے کے لیے تھرٹ ہے اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور صورتحال ایک ریکنسیلیشن کی طرف کنورٹ ہوتی جا رہی ہے اس میں امریکہ کے افغانستان میں موجود گی اب یہ تھرٹ ہوگا خطے کے لیے اب اس کو سمجھنا ہوگا روس کو اب اس کو سمجھنا ہوگا چائنہ کو اب اس کو سمجھنا ہوگا انڈیا کو اور پاکستان کو کیونکہ امریکہ نے اگر خطے میں رہنا ہے تو پاسٹ اور فیوچر دونوں اس کے انڈرمائنڈ ہوں گے وہ وست ایشیا اور سوویٹ اونین کی ماضی کو بھی مدنظر رکھے گا اور وہ ساؤت ایشیا اور چائنہ کی مستقبل کو بھی مدنظر رکھے گا اور ان دونوں کے توازن میں اس خطے کے اندر ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھے گا یہ ساری چیزیں ہمارے مدنظر ہونے چاہیں تو یہ آپ کی مشکلات ہیں اور اس حوالے سے جب ہم قانون اور آئین کی طرف واپس آتے ہیں اب پاکستان کو میں ایک نظر سے دیکھتا ہوں میں اس کو ایک اسلامی سٹیٹ سمجھتا ہوں آئین کے حوالے سے میں اس کو ایک اسلامی سٹیٹ سمجھتا ہوں سیکولر سٹیٹ نہیں ہے میرے نظر میں لیکن اگر ریاستی اداروں کے مداخلت اور ان کے اثر و نفوس سے ہم اس آئین کے تیشدہ راستے سے منحرف ہو رہے ہیں اور رفتہ رفتہ ہم غیر محسوس انداز کے ساتھ ملک کو سیکولرزم کی طرف لے جا رہے ہیں وہ تو ہیں ملک کے وفادار لیکن اگر آئین کے تقاضے کے مطابق ایک شخص ردیامل میں شدت کے ساتھ شریعت کی بات کرتا ہے تو پھر وہ باغی ہے اس کو قتل کرو اور اس کا مارنا جو ہے وہ حلال ہوگی ہے لہذا اس دونوں اطراف پہ ہمیں اندر دارنے چاہیے کہ یہ مشکلات کیوں پیدا ہو رہی ہے اگر آپ اس ملک کے اندر ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو مادر کی درازاد معاشرے کی بات کرتا ہو تو اس کو بھی ہمیں ایک حدود کے اندر رکھنا ہوگا اور اس کی انتہا پسندی جو ہے اس کو بھی روکنی ہوگی اگر کوئی شخص اس ملک کے اندر بندوق اٹھاتا ہے تو اس انتہا پسندی کو بھی ہمیں روکنا ہوگا اس کو پوروریزیشن ہے ملک کے اندر اور ایک طرف اگر لوگ ہیں جو بندوق اٹھا کر آئین کے سماورہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں تو یہاں ملک کے اندر میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ خود انٹینشنلی ملک کو اس نظریاتی پٹھلی سے اتار کر منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کس زمرے میں جائیں گے کہ جنہوں نے چاریس سال سے پاکستان کے اندر اسلامائیزیشن اور اس قانونسازی کا راستہ رکھا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس پر ہمیں نظریاتی حوالے سے علمی حوالے سے اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور تب جا کر ہم قابل بنیں گے کہ ہم پاکستان کو واقعی ایک ریاست بنا سکیں جس طرح دنیا میں ریاستیں محفوظ ہوتی ہیں ہم ایک محفوظ ریاست بن سکیں بہت شکریہ مولونا مولونا تیہتر قائن ایک سمجھ ہوتا ہے سوشلسٹ میں اور رائٹس میں اور سیکلر میں اور اسلامس میں آپ کی کوشش ہے بطور ایک لندریہ دان کے کہ اسے آپ زیادہ اسلامی رنگ اس پر لے کر آسکیں اور جو سیکلر حضرات میری طرح کہ وہ چاہیں گے کہ اس میں بنیادی حقوق محفوظ رہے ہیں اب دو راستے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کہ جو بزرگوں نے اور ہمارے بزرگوں نے بلکہ ہم بھی شامل تھے اس پروسس میں جو سمجھوتا کیا آپ سے توڑ دیں کہ آپ بنیادی حقوق اعترام نہ کریں اور ہم اسلامی پرویجنز کو کہیں کہ جی نے نکال باہر کرے آئین سے پھر تو سمجھوتا ٹوٹ جائے تو ایسے میں آپ کے پرکوں نے اور ہمارے بزرگوں نے اور ساتھیوں نے تو تیہتر کا آئین بنایا اس میں انہوں نے ایک ملائی ریاست نہیں بنائی کانسل آف اسلامی ایڈیولوجی جو تھی وہ پارلیمنٹ سے اوپر نہیں تھی اور اس پر مفتی محمود نے اور مولانا دورانی نے اتفاق کیا تھا اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ نے دعویٰ کر سکتے کہ بھئی وہ اس پر آپ کیا کہیں گے کیا اس توازن کو قائم نہیں رکھنا چاہیے آپ کیا کہیں گے بنیادی حقوق پہ کہ جو بیسک بنیادی حقوق اپنے آئین میں مانے ہیں وہ آپ اسے رسپیکٹ کرتے ہیں نہیں کریں دیکھئے دینی اسلام وہ انسانی حقوق کا محافظ نظام ہے اور فرد کی رفاہ سے لے کر ریاست کی اقتصادی خوشحالی تک جب تک آپ کا ایک فرد خوشحال نہیں ہے جب تک آپ کی ریاست خوشحال نہیں ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ جب لفظ خلافت آئے گا اور لفظ سیاست آئے گا تو اس سے مملکت اور ریاست کا نظام اور اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق اور اس کے تحفظ کا سوال ہوگا اس میں جان کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے اس میں مال کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے اس میں عزت و عبرو کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے اس میں نسل و نصب کے تحفظ کا بھی مسئلہ ہے اس میں عدل و انصاف بہیہ کرنے کا بھی مسئلہ ہے اس میں حفظ عقل کا بھی مسئلہ ہے تمام حوالوں سے انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ان کے حقوق بنتے ہیں اور ان حقوق کا تحفظ کرنا اور اس کے منافع ہر چیز کو روکنا یہ ایک ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے جب ہم اس بنیادی نظریات پر متفق ہیں اس بنیادی اصول پر ہم متفق ہیں اور جتنی بھی تاریخ اسلام کے ہمارے اکابرین ہیں چاہے امام غزالی ہیں چاہے ابن خلدون ہیں چاہے ابن کسیر ہیں چاہے ماوردی ہے تمام دنیا اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ سیاست جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے تمام نے سیاست کے معنی یہی کی ہیں کہ کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر کرنا کہ جو معاشر میں اصلاح کا سبب بن اس تصور کو عام کیا ہے سب نے یہ جو عالمی حقوق کا اعلان نامہ ہے بنیادی حقوق کا انسانی حقوق کا اس میں آپ اور آپ کی جماعت اور آپ کے مکتب کے لوگ اس پر کیا کہتے ہیں جو اس حوالے سے معز کروں آپ سے کہ جہاں تک میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے سوائے ایک آد شک کے جس پر بحث ہو سکتی ہے مجموعی طور پر میں آپ سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ دین اسلام ایک دین فطرت ہے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے غیر مسلم بھی جب بیٹھتا ہے اور اس کے بہتری تصور کے ساتھ اس کے حقوق کا تائن کرے گا تو اسلام سے باہر جا نہیں سکتا جی کہ اسی حوالے سے اسلام کا تائن کیا ہے جی تو لہذا بعض چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اس کے اندر کچھ ترمیم کر سکتے ہیں یا اسلامی نکتہ سے سے کیونکہ وہ سب نے بنایا ہے تو اس میں مسلمان تو نہیں بیٹھا ہوگا تو اس میں سارے جب دنیا بیٹھتی ہے تو کہیں پر کوئی عدم توازن کسی ایک آج شک میں ہے لیکن مجموعی طور پر ہم اس سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کا احترام کیا جائے جو حق وہ اپنے لئے مانگ رہا ہے یعنی تعلیم ایک حق ہے اور ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کے دائرے میں تعلیم کا حق اقوام متحدہ کی قرادات کے تحاصل ہے مذہب کے حوالے سے اپنی تعلیم حاصل کرنا یہ حق ہمارے اقوام متحدہ نے دیا ہے اس کے انسانی حقوق کے چارٹر نے دیا ہے لیکن وہ حق میرے دینی مدرسے کے اندر حصول علم کے حوالے سے نہیں دیا جا رہا اس انجیو کو آپ قبول نہیں کر رہے وہاں پر آپ اس کے حق پر تحفظات کر رہے ہیں کبھی اس کو آپ دہشت گردی کے مراکز کہتے ہیں کبھی انتہاب پسند کے مراکز کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی آپ نے تو بس ایسے فقیر بنا دیا ہیں تو یہ سوالات بھی میرے اوپر ہوئے ہیں کہ کیا دینی مدارس کے اندر ریسرچ ہوتی ہے کیا دینی مدارس کے اندر کوئی نئے تجربات ہوتے ہیں ہے لیکن دینی مدارس کے تعلیم یافتہ اور اس کے جو محققین ہیں اس کو ہمارے ملکی نظام میں اس تعلیم کو گنجائیت نہیں دی گئی آپ گنجائیت دیں پھر دیکھیں آخر یہاں پر آنکھیں بند کر کے کوئی افسر نہیں بنتا چھے مہینے اس کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے سترہ گریڈ سے اٹھارہ میں جائے گا تو ٹریننگ کرے گا یہ نیپا اور یہ ساری چیزیں اسی لئے بنی ہوتی ہے کہ وہ پہلے ٹریننگ کریں گے پھر وہ کرسی پہ جا کر بیٹھیں گے اگر یہ انتظام آپ پاکستان کے اسلامی نظام کے حوالے سے ان لوگوں کو بھی مہیا کر دیں لیکن گنجائش تو بنائیں سب آپ کے ساتھ مل کے جانے کی تیار ہیں آج اگر ایک عالم دین جو فقہ کا عالم ہو اور مفتی ہو اگر وہ کہتا ہے کہ میں ٹرینڈ ہوں اور میں آپ کی عدارت میں پیش ہوں وکیل کے وقارت کر سکتا ہوں آپ پڑے ہو کر کرے گا اور مجھے پتا ہے کہ میرے دار علوم کے ایک شیخ الحجیز کے گھر میں ایک شخص تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت مجھے بتا دیجئے یہ مشارکت کیا ہے یہ مزاربت کیا ہے یہ مرابحت کیا ہے مجھے اس کی تفصیل چاہیے اور جب میرا استاد ان کو تفصیل کے کرا دوں مہمان کہتا ہے کہ حضرت اب میں آپ کو تعریف کرا دوں میں ہائی کورٹ کا جج ہوں اور میں فیصلے دے رہا ہوں اس حوالے سے اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا فیصلے دے رہا ہوں میرے ضمیر نے مجھے منامت کیا اور یہاں آ کر آج مجھے اتمیدان ہوا کہ معاملات کیا ہیں اس کے عنوانات ہم سنتے لیکن یہ تحصیل ہمیں معلوم نہیں ہوتی تو یہ چیزیں آپ کے ملک میں آپ کو معاشرہ اسلامی ہے آپ کا عام مسلمان دیہاتوں میں جب تک اس کو آپ مطمئن نہیں کریں کہ یہ حق جو عدالت نے آپ کو دیا ہے یہ شریعت بھی دیتی ہے تب نہیں کہ میں آپ کو مجبور کرتا ہوں کہ جب تک تم میری طرح پگڑی نہیں باندھ ہوگی اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو کبھی اس طرح کی تصورات ہمارے ہاں موجود نہیں ہے میں آپ کو اسی پوٹ پتون پر قبول کرنے کے لئے تیار ہوں بغلگیر ہونے کیلئے تیار ہو آپ آپ مجھے مانے تو سیکھ میں پاکستان کا شہری ہوں میں آپ کی شہریت ہوں یہ بھی انتظرہ آپ جو حق مانگ رہے ہیں اپنے مکتب کے لوگوں کے لئے کہ آپ کو ازادی ہو اور اس کے صاحب سے پیٹس کرنے کی اور پرچار کرنے کی یہ حق آپ دوسرے مکتب کے اور مذہب حضرت میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کیوں سوال کر کے ذہن تبدیل کر رہے ہیں میں کبھی مسئل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں قوم کی بات کر رہا میں مملکت کی بات کر رہا میں اس کی اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں خدا رسومات ادا کرتا ہے کی زندگی گزارتا جیسے آپ اپنے لئے حق مانگتے ہیں کیا یہ حق آپ دوسرے لوگوں کے دینے کے تیار ہیں تمام جس کو آپ غیر مسلم اقلیت کہتے ہیں ان کو ان کی عبادت گاہ ان کی حفاظت ان کے اندر ان کے اپنے عبادات عبادات کے حوالے سے ان کی پوری آزادی اسلام آج نہیں کہ ہم آپ سے کہیں مغروف ہو کر یہ بات کر رہے ہیں جب اسلامی فوج شام میں داخل ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہدایت جاری کی کہ جب آپ اس شہر میں داخل ہوں گے تو خبردار آپ نے عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا آپ آپ کے ان کے جو عبادت گاہیں ہیں اور ان کے اندر جو راہب ہیں اور جو بزام خیف خدا کی عبادت کر میں مصروف ہیں ان کو نہیں چھیڑنا یہ ساری تعلیمات صدر اول میں ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ نے انسانیت کو عطا کی ہیں اور آج بھی اسلام دنیا اس رویش پہ جانے کے لئے تیار ہے یہ تو کوئی سوال نہیں جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ بات کریں بہت بڑے پراؤسپیکٹ میں میں مسلک کے دائرے میں پھنس کر بات نہیں کر رہا میں اس چھوٹے دائرے میں محصور اور ارغمال ہو کر آپ سے بات نہیں کر رہا میں ایک انسان کی حیثیت سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک ایسے مسلمان جس کا موضوع انسانیت ہے اس حوالے سے بات کر رہا یہ آپ بیان کرنا پسند کریں گے کہ آپ لوگوں میں ملی یک جہتی کانسل کے پلیٹ فارم پر تفاق ہوا کہ نہ مسلک کو چھیڑو اور اپنے مسلک پر قائم رہو دوسرے مسلک کمت شہر یہ اتفاق ہوا آپ کس پر آپ کائم ملی یک جہتی کانسل کے پلیٹ فارم پر جو تمام مقاطب فکر کے اندر اتفاق رائے ہوا ہے اور بالخصوص صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کے ناموس کے حوالے سے وہ آج بھی متفقہ دستاویز ہے کمی صرف اتنی ہے کہ اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس پر قانون سازی بھی ہو جائے اور قانون اس کو تحفظ دیا جائے تاکہ ان فسادات کرا سروں کا جا سکے اچھا اس میں اصول یہ ہوا کہ لکم دین وکم ولی دین تمہارا دین توارا میرا دین میرا اور دین میں کوئی جبر نہیں تو آپ ہم جو سیکلر لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں لائک دین لکم دین وکم ولی دین آپ اپنا مذہب پرٹس کریں اس پر آپ کو کہتے جب آپ بھی کہتے ہیں کسی کے مسئلک کو مت چھڑو اپنا مسئلک مت چھڑو یہی سیکلر اس پر آپ سیکلر تو آپ کی ساری جبید الباہ ہند ہندوستان بھی ہے آپ جبید الباہ ہند کے متفقہ صدر جنہوں نے پاکستان نہیں مانا اور ہندوستانی قومیت کی حمایت کی ہمیں اسپیکٹ کرتا ان کے بھی ان کے خلال الزام نہیں لگا رہا وہ سیکلر تھے اور ہیں اب یہ آپ جائیں کہ ہندوستان میں جبید الباہ کی کانفرنس پہ تو وہاں پہ سیکلر زم حلال یا حرام یہ کیا معاملہ ہے بتائیں آپ یہ مت کہے یہ شیعہ بھی کافر ہیں صرف دوبندی مسلمان ہیں یا آپ کی تکفیری اور وعبی بھائی مسلمان باقی سب فارج یہ اس رخ پہ نہ جائیں جن کو آپ نے کہا کہ یہ سیکلر ہیں انہوں نے تقسیم کے فلسفے کو نہیں مانا آج ہم اس ریاست کے اندر رہ رہے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوا اور اس کے بعد مسلمانوں کی ریاست پاکستان کہلائی لہٰذا وہ حوالے وہی رہ گئے اب ہم ایک نئی ریاست کے اندر جو لا الہ الا اللہ اور مسلمان کے نام پر مارد وجود میں آیا ہم نے اب اس ریاست کو جس نظریہ کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا ہے اس حوالے سے اب بات کرنی ہے وہ باتیں چھوڑ دو نہیں اب رہی بات اور ایک ایک بات ایک میری بات اگر بنا ہوتا تو چوبیس کروڑ مسلمان اس وقت ہندوستان میں نہ ہوتے اور اگر یہ ایسی ہی مستقل بنیاد تھی تو مشرقی پاکستان لیدہ نہ ہوتا اور اگر یہ اتنی ہی یونیورسل بنیاد تھی تو بلوچ حقوقت منا رہا پختون حقوق منا رہا آپ کے والد مزرگوار ان حقوق کی بنیاد پر مصطفی ہو گئے کہ بلوستان میں حکومت توڑی گئی یہ پھر یہ مناخش نہ ہوتے اور سبائی خودمختاری کے ایشیوز نہ ہوتے اور آپ پلیٹکل پیٹ فارم نہ مناتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے عرض گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی ریاست میں آپ کا تاریخی پسمندر کے لوگ بھی ہیں پنجابی تاریخی پسمندر کے لوگ بھی ہیں سندھی پسمندر جو یہ ہزارہ سال سے رہ رہے ہیں آپ کیا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان میں آنے کی دعوت دی جائیں گے دے دیں گے کہ چوبیس کونٹ یا تشریف لے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے جو ریاست بن گئی ہے اور اس ریاست کی جو حدود میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہی پاکستانی کہلائیں گے باہر سے کوئی آئے گا تو ہندوستانی کہلائے گا سعودی اور مصری کہلائے گا پاکستانی اب نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان نے ایک ریاست کی شناخ یہ تشدد ایک ارز کہ آپ کہہ رہے ہیں مقالمہ مشکل ہے میں اور آپ بیٹھے مقالمہ کر رہے ہیں اس میں صرف ایک بات نہیں ہے وہ ہے تشدد میرے پاس پسٹول نہیں ہے آپ کے پاس سوسائیڈ بومبر کی جیکٹ نہیں ہے یہ سوسائیڈ بومبر کی جیکٹ بیچ میں آگئی ہے اور تکفیری حضرات آگئے ہیں اور یہ جو القاعدہ والے آگئے ہیں کیا مجھے آپ بتا سکیں گے کہ کیا اس تشدد کے انصر کو بس بھی نکتہ نظر سے آپ جائے سمجھتے ہیں اور کیا جہاد کا اعلان ہو سکتا ہے جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اعلان کر سکتے ہیں کیا آپ ہندوستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں پریویٹ گروپ اعلان کر سکتے ہیں افغانستان کے خلاف کر سکتے ہیں جہاد کے اعلان اس کی کیا شرائط ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ نے ایک جنگ بھی مسلط کر دی ہم اس جنگ میں جل بھی رہے ہیں اور پھر جن لوگوں کے حوالے سے جس عنوان کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہے اس میں یہ سوالات بھی اٹھا رہا ہے تاکہ جو لڑائی ہو رہی ہے دوسرا فریق دفاعی پوزیشن پر بھی رہے جنگ بھی جاری رہے اور جنگ ہوگی تو خطے میں وہ موجود رہے گا جب امن آئے گا تو جمعیت علماء اسلام تنظیمات اور شخصیات نے لاہور میں بیٹھ کر ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہمارے اقابر نے جن جن چیزوں پہ اور معاملات پہ اتفاق کیا تھا ہم ان متفقات کو دوبارہ موضوع بحث نہیں بنانا چاہیں گے اس کا انکار کرتے ہیں اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں پچیس ہزار علماء کا اجتماع کیا اور جس میں تمام اقابر حتی فضلاء دیوبند بھی اس میں شریک تھے جو اقابر علماء تھے بلوچستان میں ہم نے دس ہزار علماء کا اجتماع کیا اور ان تمام علماء کرام نے ان تمام واقعات کے ساتھ برات کا اعلان کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دیوبندی اسلام اور دیوبندی مسلق میں شدت پسند ہیں اور ساری تنظیم یہ اور وہ تو پھر لاہور میں دیوبندی علماء ڈیڑھ سو علماء کرام کراچی سے لے کر گل کی طور چطرال تک اکٹھے ہوئے اور مجتمع طور پر کہا کہ پاکستان کے اندر اہم ازرور شرعہ بھی مسلح جنگ کی اجازت نہیں دے سکتے گی یہ ساری چیزیں دستاویزات ہیں ہم نے پارلیمنٹ پہ پیش کی ہیں لیکن آپ ہیں کہ آپ مذہبی دنیا کی اس موقف کو نہیں پروجیکٹ کر رہے اور آپ اس جیکٹ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ اس خودکش کو پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ اس دس علماء کو جو داری پگڑی کے ساتھ اسلحہ اٹھائی ہوئے ہیں اس کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ جو اس چھوٹے تبتے کی پروجیکشن ہے یہ آپ کی نیت کا نشاندہ ہی کرتی ہے کہ آپ در حقیقت اس جنگ میں مذہب کو ایک ڈیفنس پر رکھنا چاہتے ہیں اور امت مسلمہ کو دنیا جو ہے وہ ڈیفنس پر رکھنا چاہتی ہے لہذا اس جنگ کی بنیادی اور اصلی عوامل ہیں اکیڈمی 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 تھوڑے اس کے اوپر ہمیں غور کرنا پاکستان آرڈننس کے نام سے یہ لا رہے ہیں کہ نائن ٹین سیونٹی نائن کے قانون کو تبدیل کرنا ہے اور آپ اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پالیسی آج بھی ہم روزمر رہ کے معاملات پر سوالات کر رہے ہیں اور معروضی اور روزمر رہ کے معاملات پر ہم بحث کر رہے ہیں جو ورنہ بہت شکریہ اس بات کا ہم میں تو ازادی طور پر اپریشیٹ کرتا جد و جہود بھی جہاد ہے جہاد کے معنی کوشش اور آپ جب کوشش کرتے ہیں ایک میدان میں نکل کر اور آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور آپ اعلیہ قلمت اللہ کے لئے لئے جہاد نہیں ہے لہذا اس حوالے سے ہم غیر مسلح جد و جہود کو بھی جہاد کے ذمہ ملاتے ہیں اور مسلح جنگ جو ہے اس کے ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے آج دنیا جو ہے گلوبل ویلیج بن گیا ہے گلوبل ویلیج میں ہم دنیا سے کٹ کر سیاست نہیں کر سکتے ہمیں دنیا کے معاملات کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہوگا یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ تشدد گرند کر رہے ہیں اور جہاد کی جو دوسری اکبر جو شکلیں ہیں ان کی حمایت کر رہے جو جو بندوق والا جہاد ہے وہ جہاد صغیر کی علاقہ اور لیکن وہ پانچ ارکان اسلام میں تو نہیں ہے آپ نے چھٹا نہ بنا دیا ہو تو وہ مزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے آکھ ایک مارکٹ میں اللہ کے نعرہ لگاتا ہے نعرہ تقبیر لگاتا ہے اور وہ جاکٹ پھارتا ہے اور پچاس سو بندے عورتیں اور بچے جیسے خیبر بازار میں ہوا اسے آپ کیا قرار دیں گے اور لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے کیا اس کو اس کی بحث آپ مجھ سے پوزیشن واضح کر دی آپ تالیبان کو پیغام جائے دیں کہ مناظرہ کے لئے تیار جواب دے جواب اس سے ہم اٹھتے آپ مجھے بتا ایک آخری سوال پھر ہم ہاؤس کھول دیں گے کافی کھول دیں گے وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو امریکہ پاکستان جو امریکہ کے ہاتھ میں ٹول بنا جب مائدے ہوئے سیٹو سینٹو کول وار پیرین اس کے بعد میں ہمارے آپ کی اختلاب میں بلکہ ہم آپ کے استاد تھے آپ کے علماء اکرام کی کیونکہ آپ لوگ کومنس کے شاگر تھے جب آپ لوگ بقاوت کر کے گئے تھے کالے پانی میں گئے تھے اور ماسکو بھی گئے تھے اس میں ہمیں اتفاق ہے کہ پاکستان کو امریکہ کا انسٹرومنٹ نہیں بننا چاہیے تھا اور کولڈ وار میں اس کیم میں نہیں جا رہے آپ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں الوجینا چاہیے تھا پاکستان کو اس پر اتفاق آپ سے اختلاف ہماری بے تعلیمی بے علمی بے عقلی پسمانگی تہذیب کا نہ لینا سائنس کا نہ لینا علوم کا حاصل نہ کرنا سات سو سال سے آٹھ سو سال سے کیا ہماری خرابی کی وجہ ہم خود نہیں ہیں ہم دوش دیتے کہ امریکہ امریکہ ایک بیرونی انصر ہے جو نہیں چاہتا مسلم دنیا ترقی کرے لیکن کیا ہم اس کے خود ذمہ دار نہیں ہے کیا اس خون خرابے میں یہ شیعہ سنی فساد یہ بنیلوی دیوبندی فساد یہ جہادی فساد یہ تکفیری گروپ اور یہ سارا جو معاملہ ہے کیا ہم خود اس کے ذمہ دار نہیں ہے کیا ہمیں خود انگرس نہیں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی اجازت سے تھکا دیا میں بھی آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ ہم پس ماندہ بھی ہیں ہمارے ہاں علم کے بھی کمی ہے ہمارے ہاں معیشت کی بھی بہت کمزوری ہے لیکن ذرا دنیا کو بھی ہمیں سمجھ نہ ہے کیا واقعی ہم آزاد ہیں اور جب ہم گلا کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر آزاد قوم ہونے کے ناتے ہم نے ترقی کیوں نہیں کی جی ان چیزوں کو تھوڑا سا میں اپنے نقطہ نظر سے ارز کرنا چاہوں جنگ عظیم دوئم کے بعد کالولی رزم کا رواج ختم ہو گیا اب نب برطانیہ جو ہے کہیں پر رول کر رہا ہے براہ راست اور نہیں فرانس کر رہا ہے نہیں امریکہ کر رہا ہے لیکن ترقی پذیر اور پسماندہ دنیا کو براہ راست غلام بنانے کی وجہ رہا ہے انہیں بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی معاہدوں میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ طاقتور ملک کو وہ کبھی ترقی کی طرف جانے نہیں دیتے طاقتور ملک عام طور پر اس ریاست کو کہا جاتا ہے کہ جس کا رقبہ بھی بڑا ہو اور جس کی آبادی بھی گنجان ہو جہاں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایک طاقتور ریاست کے تصور پر کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے اس ملک کے اندر چنانچہ تین حوالوں سے دنیا کو بین الاقوامی معاہدات اور اداروں کے توسط سے غلام رکھا جاتا ہے سیاسی حوالے سے اقتصادی حوالے سے اور دفاعی حوالے سے ان تین حوالوں سے پسماندہ اور ترقی پذیر دنیا کو غلام رکھنا اور ان کی ترقی کی حد متعین کرنا کیسے آگے نہیں بڑھنا ہو چنانچہ وہ علم کے میدان میں ہو چھو ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو اقتصاد کے میدان میں ہو دفاع کے میدان میں ہو جہاں جو ہو جو اس سے جو ریزولیشن پاس ہو جاتا ہے یا وہاں سے ایک قانون صادر ہو جاتا ہے آپ کے ملک کا آئین اور آپ کے ملک کا قانون اپنے ملک میں غیر محصر ہو جاتا ہے اور ان کا قانون اور فیصلہ آپ کے ملک میں محصر رہتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ واقعی آزاد ہیں کیا واقعی آپ طاقتور ہیں جبکہ ان کے فیصل سیاسی طور پر آپ پر لاغو ہوتے ہیں اور پانچ ممالک کی تو بناپلی ہے کہ وہ تو ہیں بالاتر اور جو باست دنیا ہے ترقیاف دنیا ہے وہ تو اس سے باہر رہ جاتا ہے پھر اسی طرح آپ جائیں ہم لوگ اور ہمارا اقتصاد ہمارا یہ جو موجودہ اقتصادی سسٹم ہے کیا اس پہ ہم آزاد ہیں کیا آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر اور ان کے لوگ یہاں آ کر ہمارا بجٹ نہیں بنایا کرتے کیا آداد و شمار یہ خود ان کے متعین کردہ نہیں ہوتے جو ہمیں ہاتھ پکڑوا کر ہمیں اسم پہ ہم نہیں چل رہے کیا فرانس گروپ اور لندن گروپ کے قرضوں سے ہمارے دنیا نہیں چل رہی ہے تو اس حوالے سے ہم جب ایک سطح پہ پہنچتے ہیں اگر ہم نے ایک سیڈی آگے گئے تو ہمیں دھنام سے گرا دیتے ہیں اور آپ کے ملائیش کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ اروج پہ پہنچا گرا دیا گیا اس کو دفاعی اعتبار سے بین اور قومی معاہدات ہیں چاہے وہ سی ٹی بی ڈی کا معاہدہ ہو چاہے ان پی ٹی کا معاہدہ ہو وہ خود دسخط کرے ایک 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 اسلامی دنیا ایک کہتے ہیں ایٹم بم موجود ہیں لیکن ایراق کے بارے میں شبہ ہو جاتا ہے تو تہو بالا کر دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذرا حجم اور پسلیوں کو ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں لیکن اس کمزوری کو ہم پر کسی نے مسلط کیا ہوا ہے ہم ہزار چاہتے ہیں کہ اس دلد سے نکلے اور ہماری جو جد جہد ہے ہماری پارٹی کے جو جد جہد ہے اس میں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ خارجہ پالیسی میں اولین ترجیح پڑوسی ممالک کو دو ان کے ساتھ آپ کے جو تجارت ہوگی وہی آپ کے ملک کے اکانومی کو بڑھائے گی پیداواری شرعہ کو بڑھائے گی کیونکہ یہ قریبی ممالک یہ آپ کے ساتھ تجارت کو فروغ دیں گے اسلامی دنیا کو دو اور وہ ممالک لیکن جن ممالک کی مصنوعات کا میعار آپ سے زیادہ ہے تو پھر تو آپ درامت کریں گے برامت قوت آپ کی بڑھائے گی نہیں لہذا تجارت خسارے کے لئے آپ کے پاس کچھ ہوگا یہ نہیں سیرے سے جی تو اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا ہے کہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے اس ویلیج کے اندر جو میرا گھر ہے اور میرا محلہ ہے اس کو اس ملکوں نے اور اس سرداروں نے جو دنیا کے سردار ہیں بدبارشوں نے کس طرح ہمیں ایک شکنجے میں قصہ ہوا ہے فکر کی بات یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارے سوچ میں اختلاف نہیں ہے مجبوریاں اور مقہوریاں اپنی جگہ پر موجود ہیں اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے بارہا ہم کہہ چکے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ یورپ کے ساتھ ہم بہتر تعلقات اور دوستی کے تعلقات چاہتے ہیں لیکن موجودہ تعلق کچھوں کے ہم آقا اور غلام سے تعبیر کرتے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں جواب یہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے کھاؤ گے اس کا تو پھر چلی گی بھی اس کی جب قرضہ اس کا ہوگا جب پیسہ اس کا ہوگا وہ حجم میں بڑا ہے اتنا بڑا امریکہ اس کے ساتھ برابری کا تصور یہ بھی عقوفی کی باتیں کر رہے ہو تو میں نے ان سے کہا جی ٹھیک ہے اگر حجم کا توازن وہ دلیل ہے تو پھر چین اور پاکستان کی قوت اور اس کے حجم میں بھی توازن کیا ہے کیا ہم اتنا بڑا رقبہ رکھتے ہیں کیا ہم اتنی بڑی آبادی رکھتے ہیں کیا ہم اتنی بڑی فوج رکھتے ہیں کیا ہماری اتنی بڑی معیشت ہے آج آپ کا بنگلہ دیو جو ہے ساتھ ساتھ پہ چلا گیا ہے تو آپ کے اردگرد اور آپ کے ہم عمر ممالک اور آپ سے چھوٹے عمر کے ممالک آج اقتصادی لحاظ سے پرواز کر چکے ہیں وہ ٹیک آف کر چکے ہیں اور آپ زمین بھی بیٹھے ہوں میجی آپ ابھی ٹکسی نہیں کر پا رہے تو اب اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس نظریہ کی بات ضرور کریں گے کہ آج اگر چین ہے اتنا حجم میں بڑا ہم سے وسائل میں بڑا ایک سپر طاقت عام پاکستانی سے گلی کوچے میں پوچھو کہ چین کیسا ملک ہے کہتے ہیں ہمارا دوست ملک ہے کیا وجہ ہے کہ میرا ایک پاکستانی اس حجم کے تفاوت کے باوجود چین کو دوست کہہ رہا ہے اور امریکہ کو آقا کہہ رہا ہے روئیوں کی بات ہوتی ہے نا ہم سے روئیہ ٹھیک کر لو روئیہ دوستانہ کر لو ہم آپ کو دوست کہیں گے دوستوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں اتنے طاقتورا نہیں ہے کہ دلیہ کے ساتھ ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں جی یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے اور یاد رکھیں ریاستوں کی قوت دو چیزیں ہوا کرتی ہیں ایک اقتصادی اور ایک دفاعی یہ دو بنیادی اناثر ہوتے ہیں کسی ملک کے نظریہ نہیں ہوتا نظریہ کتاعت ہوتی ہیں سارے چیزیں لیکن مادی حوالے سے آپ کے بعد دو چیزیں ہونے چاہیں نظریہ مانوی چیز ہے وہ رہنمائی کرتی ہے اب یہ دو چیزیں جب آپ کے پاس ہیں ایک زمانہ تھا کہ کسی زمانے میں دو چیزیں بنیادی اناثر ہونے کے باوجود بقا کا دار و مدار دفاعی قوت پر ہوا کرتا تھا لیکن آج کے اس نئے دور میں بقا کا دار و مدار اقتصادی قوت پر ہے جب تک آپ اقتصاد کے حوالے سے نہیں اٹھیں گے اور طاقتور نہیں بنیں گے محض دفاعی قوت رشیہ کو نہیں بچا سکی اور جو ہی سوویٹ اونین ٹوٹا اس طرح کی نظام کو شکست ہوا یک دم چونک اٹھا چائنا اور اس نے فری اکانومی زون بنا دیے اور لوگوں کو انفرادی ملکیت کا حق دے دیا باوجود اس کے کہ حکمران پارٹی کمیرس پارٹی ہے آرم سسٹم آر سوشلسٹ ہے لیکن اس کے باوجود اس نے پیچھے گیر لگایا اور اس نے لوگوں کو شخصی حقوق دیے اور آج بھی فری اکانومی زون کے تحت وہ دنیا کے ساتھ برابر ایک تجارت کی پوزیشن میں آ گیا ہے یہ احساس اس کو ہوا لیکن ہم نے آج تک کسی ایسا محفل نہیں سجائی ایسے ادارے نہیں قائم کیے کہ ہم اس حوالے سے سوچیں کہ ہم نے اپنی ملکی معیوشت کو کیا کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو اٹھانا ہے جی تو پالیسیاں تو ہم نے بنانی یہ فکر مند تو ہونا ہے ہم تو فکر مند بھی نہیں ہیں جو ہی آتے ہیں جی آئی ہم اس سے بات کرو کتنا قردد ہوگی جی امریکہ کتنا امداد دے گا اب کولیشن فنڈ میں جب کولیشن سپورٹ فنڈ میں آپ کو سات ارب سے زیادہ روپیہ ڈاؤر ملنے والے ہیں تو ابھی تک دو ڈائی ارب آپ کو ملے ہیں آپ کیوں امن لائیں گے جب تک آپ کو وہ پیسہ نہیں ملے گا اس لالچ میں بھی ہم جنگ لڑیں گے کیونکہ پھر ملے گا نہیں تو یہ سارے چیزیں ہیں جن کے بریاب آپ سے آخری چھوٹا سوال ہے اس کے بار ہاؤس ہم اوپر کریں گے آپ کی خیال میں امریکہ جو ہے پاکستان کا مسلم بنیہ کا سب کا عدلی بنیادی پرسپل بھگیار ہے دشمن ہے اگر یہ تجزیہ ہے تو پھر تو ہم سارے جہادی بھائیوں سے مل کر القاعدہ والے بھائیوں سے مل کر القاعدہ کے رستے ہم اختیار کرنا چاہئے لڑنا چاہئے سب کو مل کر یہ تو پھر براؤنس پرنٹ ہے جس طرح فاشد میں خلاب جنگ ہوئی تھی اس طرح میں اور مولا فضل رمان اور القاعدہ والے بھائی اور تکبیری بھائی سارے اور یہ سارے جو فضل اللہ والے قاتل ہمارے عوام کے سب مل کر ہم جہاد کے علام کریں یہ ایک سٹیڈیجی کے بات ہے اگر پرسپل کونڈکشن بیادی تضاحت امریکہ سے ہے اور باقی سب شاخصان ہے اس تضاحت کے تو پھر تو میں ان سب کے ساتھ مل کر پھر جھگڑا کس بات کر دیکھیں معاملات پر اختلاف ہو سکتے ہیں اختلافات ہیں اور اس پر ایک موقف موجود ہے جس کو آپ تحلیل نہیں کر سکے ہیں ہم اس موقف کے لوگ ہیں اور ہم نے برملہ یہ موقف دیا ہے لیکن سیاست میں بنیادی چیز آپ کے عقل کا کردار ہے کہ آپ کا عقل اس میں کتنا استعمال ہوتا ہے جی سیاست نام ہے تدبیر کا سیاست نام ہے تدبر کا سیاست نام ہے انتظام کا سیاست نام ہے مخلوقی کفالت کا سیاست نام ہے قوم کی اور انسانیت کی رہنمائی کا کہ جہاں آپ کامیابی کی طرح ان کو لے جا سکیں وہ عقل کرتا ہے اور اگر کبھی آپ پر ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کا عقل بالکل بے بس ہو جائے اور وہ مجبور ہو جائے کہ وہ جنگ کی طرف چلا جائے تو یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ شاید اب وہ زمانے گزر گئے ہیں جی اب ہمیں سیاست اقل مندی ٹکنالوجی اس کو استعمال کر کے اور دنیا کے ساتھ ہم نے انگیج ہونا ہے اور دنیا کو اپنی بتانا ہے میں نے تو یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کی رہبران قوم کی موجودگی میں ارز کیا کہ اب کم از کم امریکہ سے اتنا کہہ دیا جائے کہ ہم نے آپ کے منشاہ کے مطابق بہت قربانیاتی لیکن اب پاکستان کے سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے اتنا حق ہمارا بھی آپ کے اوپر ہے کہ جب پاکستان کے سلامتی کا سوال پیدا ہو تو آپ بھی ہماری سلامتی کا احترام کریں ہاؤسیز اوپن پھویس صاحب حسن رسکریزی صاحب چٹ لکھ کے بھیجے حسن رسکریز صاحب مجھ سے کیوں سوال کریں گے میں انسیر رہنوں گا خدا کا خوف کر رہا آپ کیا سوال کریں گے میرے بزرگ ہیں میں آپ کو سنتا رہے تم جی جنہ اکوالہ جس طرح کے حالات خالد فاروقی ایڈیٹر ہے آباس کے اس خطے کے جو حالات بن چکے ہیں اور پاکستان کو جو خطرات ہیں اگلے سال میں جب امریکہ وہاں سے جا رہا ہے تو پاکستان کے وجود کو وہ کون سے سیریس تھرٹ ہیں اس کو کچھ ایسی کریں کیونکہ آپ اس خطے سے بھی ہیں سیاست میں بھی ہیں تالوان سے بھی آپ کا ایک تعلق ہے ان کا سوال یہ ہے کہ آپ یا مہاجر ہوں گے یا وہاں پہ ملہ عمر سے شامل ہو جائے صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ وہ سیریس تھرٹ جو ہیں اس کے بارے میں تھوڑا اسپلین کریں گے کہ آپ سوائی میں آپ کے فورم پر شاید پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں لیکن میں نے پارلیمنٹ پر بھی یہ بات کہی ہے جو کہ جس سرحد کے اوپر تین دہائیوں سے خون بہ رہا ہو بالآخر وہاں حکومتی رٹ پہلے کمزور اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور یہی چیزیں جغرافیائی تبدیلیوں کا سبب بن دی اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے جی ملاند صاحب اگر دوہزار چوہتر میں اپنکہ سے باہر چلی جاتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج ڈرون کے ڈر سے چھپ کر بیٹھے ہوئے غاروں میں طالبان وہ کل ہمارے اسلامباد میں گھوسائیں گے ہم پورے معاشرے کو کیپچر کر لیں گے طاقت کے زور پر اور ہم ڈرے سہمیں ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے دوہزار چودہ کے بعد ایک آزاد خود مختار اور جس ریاست کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو اسلامی نظریات تھی اور ہر عوالے سے بھی ہے تو وہ ریاست کہاں کھڑی ہوگی یہ باتیں تو سوچ نہیں کی ہیں میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ پہلے تو امریکہ جان نہیں رہا میں اب بتا دوں آپ کچھ جوزوی طور پر جا رہا ہے ناٹو کے اکثر ممالک جا چکے ہیں جو باقی ہیں وہ بھی کہیں ہیلتھ ہو انہیں غیر جنگی جو شعبیں ہیں اس میں وہ کذار ادا کر رہے ہیں لیکن امریکہ بہرحال رہنا چاہتا ہے وہاں پر اور میں نے جیسے ارز کیا کہ اس کا آنے والے مستقبل میں بہرحال اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور کیا اس کے سوچ میں ہے وہ سارا جس کے لیے کہ اس نے گیرہ سار بارہ سار انویسٹ کیا ہے وہ کوئی بلا وجہ نہیں کیا لیکن یہ کہ افغانستان کے اندر ہم بطور ایک جماعت کے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاق مطالبے پہ قائم رہتے ہوئے ضروری اور لازمی سمجھتے ہیں کہ داخلی طور پر بھی وہاں سیاسی مفاہمت ہو اگر پیندلقامی قوتیں چلی جائیں تو روس بھی چلا گیا تھا اور ہم نے بڑے نالے لگایا کہ ہم نے شکست دی دیا اور روس نکل گیا لیکن افغانستان داخلی جنگ کی طرف چلا گیا لہٰذا داخلی جنگ سے بچانے کیلئے پلس کیا جائے اس کے ساتھ کہ اگر پیندلقامی فوجی نکلتی ہیں اچھا فیصلہ ہے لیکن ساتھ میں وہاں افغانستان کے اندر ایک مفاہمتی عمل بھی شروع ہو اور میں اگر آٹھ سال کے بعد کردی کو ملنے کیلئے گیا ہوں افغانستان تو اسی نظریہ کے تحت گیا ہوں اور ظاہر ہے آپ کی بھی نوٹس میں ہوگا کہ میں نے کوئی طالبان سے رائے نہیں لی اور نہیں کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے کہ ان کو میرا جانا اچھا لگا ہو لیکن میں ان کے حق میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ریکنسلیشن جو ہے افغانستان کے داخلی وہ ضروری ہے اور اس کے بغیر افغانستان کا مستقبل پھر اسی کے اثرات ہماری اوپر پڑھتے ہیں اگر وہاں معاملہ بہتر ہو جاتا ہے تو بہتری کے اثرات بھی ہمارے ریاست پر پڑھیں گے مولان صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ نے جسرہ جسرہ امریکہ نے جسرہ امریکہ نے جسرہ امریکہ نے مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے اور پور دنیا کو جو ہے انتشاق کی طرف بڑھایا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف جہاد ہونا چاہیے یہ سارا قصہ جو میں نے سنا ہے زلیخہ ساری رابط پرنے کا ابھی وقت نہیں آیا تیاری کرنی چاہیے بات یہ ہے جنگ و جزر لکھائی کہ طاقت کے استعمال کے دس سال گیارہ سال ہو چکے ہیں اور ہم ذرا اپنے پر رحم کریں کہ انیس سو اناسی سے اس خطے میں جنگ ہو رہی ہے افغان قوم کی تیسری اور چوتھی نسل ہے جنگ میں پیدا ہو رہی ہے آپ اس میں جل رہے ہیں خطے کے لیے تھریٹ ہے بارہا بارہا ہم نے کہا ہے منموہ ہنگ سنگ صاحب میرے دو میٹنگیں ہوئی ہیں یہی میں نے ان کے سامنے نظریہ پیش کیا ہے کہ اس کو ریجنلائز کرو کہ صرف افغانستان یا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اور جب تک خطے کے بڑے ممالک سر جوڑ کر اس موضوع پہ نہیں بیٹھیں گے امریکہ پرابلون جو ہے وہ صرف افغانستان کا یا پاکستان کا نہیں ہے یہ پورے خطے کا معاملہ ہے تو اس تفسیر کو دوبارہ تقرار کرنے والی باتیں ہم گیجئے ایک اگر آپ آپ سب بڑے جید جنرلسٹ ہے ایکسپیرنسٹ ہے مولانا نے دو باتیں کیے ایک تو یہ جس سرد پہ تیس سال سے جنگ ہو رہی ہو وہاں پہلے ریٹ کمزور ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے اس بیان کی سگنفیکنس پہ آپ درہا غور کریں سمجھ جاتی ہے اور دوسرے نے کہا ہے کہ امریکہ فوجوں کی واپسی تو ٹھیک ہے یہ ہونی چاہیے یہ تو قائم حصول ہے لیکن قالباً انہوں نے یہ بازہ کھلے طور پر کہے بغیر یہ کہا ہے کہ جو ری کونسیلیشن کا پروسس جو خلا ہے اس پہ نہیں چل سکے گا جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ صوبے تیرون کے جانے کے بعد ہم نے بڑے نعرے لگائے کہ بھگا دیا اور شکست دی دی لیکن وہاں پہ خانہ جنگے آگئے تو یہ اصل میں بارن کر رہے ہیں کہ آپ خلا پیدا ہونے پر ڈوگریں بسانی کے بجائے اس کا سوچیں برطانیہ کو نکالنے کے لیے ہم نے سو سال جنگ لڑی لیکن جب وہ جانے کے ماحول بنا تو مذاکرات بھی چلتے رہے تو یہ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ فوکس کریں اگر بیک بنتا ہے خبر کا کہ موڑنا یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں صرف خوضے جا رہی ہیں جو خوش آئند قدم ہے لیکن ری کونسیلیشن اس کی لازمی دوسرا پہلو ہے جسے نظر انداز کرنا تباہی کا باعث بنے گا ہے میں نے ٹھیک سمت کیا آپ کو آپ نے ٹھیک کہا ہے لیکن شرارت کو بیجی سے کار دو گا کی ٹھیک ہے شرارت نہیں ہے جی اب ادامتہ یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کی طرف سے بھی اور دوسری مذہبی ہماری جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دشتر گردی کے خلاف جو جنگ ہے یہ ہماری نہیں ہے یہ امریکہ کی جنگ ہے جو ہم پر مسلط کی گئی ہے اور اسی کے یہ ہم نتائج بھگتے ہیں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں میرا خیال اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی کیا جو نور محمد طرح کہی کہ یہ حکومت کے خلاف ایک انویجن جو ہوا تھا ادھر سے جو اس وقت جو ہم نے جہاد شدو کیا تھا کیا وہ ہماری اپنی جنگ تھی وہ افغانستان کی جنگ تھی لیکن اس کو بیندلو قومی جنگ بنا دیا گیا اور میں نے جیسے پہلی بھی عرض کیا کہ انیس سو ستتر میں جب ایک ڈکٹیٹر نے ٹیک آور کیا تو بھٹو بڑا غلط ہے اور بڑا فساد کا جھگڑا ہو سکتا ہے اور یہ وہ کسے معلوم تھا کہ افغانستان کے اندر دو سال کے بعد ایک بہت بڑی مہمجوئی کی کو انہوں نے ہی ہینڈل کرنا ہے جی تو یہ وہ جنگ جو تھی اس کی ابتداد داخلی تھی لیکن جس وقت کیجی بی کے مشورے سے سوویٹ یونین کی فوجیں افغانستان میں داخل ہو گئیں کہ ملسٹ انقلاب کی سپورٹ میں اس نے دعوت دے دی امریکہ اور مغربی دنیا کو بھی کہ آؤ گرم پانی سکرسائی سے راستے اس کے روکو اور پھر وہ ایک ایسی جنگ بن گئی کہ جس کے نتائج آج بھی آب وقت ہے جی آپ کو بتاہ لے کہ اچھی راہ یہ پاہ جاتی ہے آپ ایک جہی میرے ذہین نہیں ہونا جائیے میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ ڈرون تو مکہ کرتا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمارے ہزاروں انہوں سنڈ لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کیا کہاں اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ طالبانیں مارے ہیں مولانا کی صورت میں محصوم لوگوں کے قتل کی محمد کرنے کے تیار نہیں ہیں یہ درہا کائنلی بیان بیان فرما دیجئے کہ ڈرون حملوں میں اب تک کتنے بے گناہ مارے گئے اس کی تعداد آپ کو معلوم ہے حضرت اور انہی حملوں میں کتنے گناہ گار مارے گئے اور اگر وہ نہ مارے جاتے ہیں تو پاکستان کی حالت کیا ہوتی ہے درون حملے اس جنگ کا حصہ ہیں جو جو نائن الیون کے بعد شروع ہوئی ہے ارتقائی طور پر اس میں یہ انصر شامل ہوا ہے یہ نہیں کہ درون کوئی الگ شائع ہے اور جنگ کوئی الگ شائع ہے اس مجموعی جنگ میں جو اب تک جس کو ہم نے بڑے اچھے جذبے اور ریاست کے ضرورت اور اس کی ناغذیر حیثیت کو سمجھتے ہوئے کی ہے ہمارے پچاس ہزار وہ لوگ جو جنگ کا حصہ نہیں شہید ہو چکے ہیں نمبر ایک آپ کے سو ارب ڈالر اس میں ڈوبے ہیں اور تباہ ورباد ہوئے ہیں لہٰذا انسانی حوالے سے بھی اور اقتصادی حوالے سے بھی پاکستان ذرا سوچ ہے کہ اس نے اس جنگ کا حصہ بن کر کمائے کیا مولانا ابھی مولانا صاحب آج آپ کے پاس گورنمنٹ ہوں تو کیا آپ درون سے ڈھوک سکتے تھے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے مولانا ابھی آپ نے یہ ہے میں کیا کر سکتا لیکن یہ ہے کہ درون ہم لوگ کے حوالے سے پرائیویٹ اور پبلک اپیڈین ایک ہوتا اچھا حضرات بات چیت کافی وقت ہو گیا مولانا جانا بھی ہے ہم یقیناً مولانا کو مبارک بات نہیں دیں گے جس طرح کے ایڈورسریز اور کامپیٹیٹرز انہیں ملے ہیں ہمیں کبھی انہیں بدعا نہیں دیں گے جس طرح کے انہیں دائے اور بھائے دونوں طرف سے آگے اور پیچھے دیں جن لوگوں کا سامنا ہے مولانا آپ کا اس کی سیاست میں تعمیری کردار ہماری ملک کے لیے ایک بڑا ایک اس کا روشن پہلو ہے تعمیری پہلو ہے آپ سے بات کر سکتے ہیں گلا کر سکتے ہیں تنقید کر سکتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں اسی جبوری کلچر کے باعث یہ مقالمہ ہو رہا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنی دارش سے ہمیں ہمیں فیضیاب کرتے رہیں گے اور آپ کا بہت شکریہ پشید لائے اللہ تعالیٰ آپ کو بھرکوز رکھے